ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار سیفی نے جو بات کہتی اس بات کے بارے میں باب الدین صاحب نے جو ہے اپنا پخش رکھا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پہ جو آروب لگایا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے انہوں نے اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں پخشوں کی بات سن لی جائے آگی سچائی کیا ہے آئیے سنواتے ہیں آپ کو ان سے بات چیئے جی کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام باب الدین ہے پویا کلونی سے رہنے والا ہوں باب الدین صاحب آپ کا جواب سیفی کی لڑکی کے ساتھ آپ کے لڑکے کا رشتہ ہوا تھا جی جی اور اس کے تعلق سے جو ویڈیو بنا ہے اس میں آپ اپنی سفائی دینا چاہ رہے ہیں آپ نے جو ہمیں بلایا ہے جی بھائی آپ سفائی میں اپنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ پہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ آپ نے موٹر سائکل کی مانگ کی اور اس وجہ سے یہ رشتہ کیا کہنا ہے جی بھائی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی میرا ایک روپے کا رشتہ تھا ان لوگوں سے اور میری کوئی ان سے ڈیمانڈ نہیں تھی باقی جو یہ آروف میرے پہ لگایا آ گیا ہے انہوں نے بے بنیاد میرے پہ آروف لگایا ہے اور انہوں نے عجت اور بیجتی میری وہ بیجتی کریئے وہاں پہ کہ میں نے ٹوپی تلکی ان کے آگے رکھتی لیکن ان لوگوں نے میری ایک نہیں ایک نہیں سنی ایک اور گالی گلونچ بھی ان لوگوں نے کریئے اور یہ دس وارہ آدمی تھے وہاں پہ تاکہ کہ اس چیز کے گواہ ان کے گواہ بھی ہیں جو آپ پوچھ سکتے ان لوگوں سے جو ان کے آدمی تھے نواب بھائی کے اور نواب بھائی نے ہاتھ ٹیبل میں ہاتھ مار کے بولا ہے کہ میں ایک سے لاکھ تک یہ رشتہ نہیں کروں گا اور رشتہ 24 تاریخ کو دوسری یہ کروں گا آپ کا جو یہ رشتہ ہے تین تاریخ کو ختم ہوا ہے تین جولائی 2021 کو جی اور جو آپ نے اس میں ان کے پیسے بھی عطا کیے ہیں جی تو یہ آپ کو جو بلائیا گیا تھا تو کیا بات ہوئی کہ کیا رشتہ ختم کرنے کے لیے بلائیا تھا کیسے بلائیا تھا نہیں سر یہ ہمیں بلائیا گیا تھا انہوں نے کسی معاملے میں کچھ سلا مسورے کے بارے میں انہوں نے بلائیا تھا ہمیں اور ہمیں ایسا کچھ پتا نہیں تھا ان لوگوں نے دھوکے سے ہمیں بلائیا تھا کہ کوئی مسورہ کرنا ہے آپ یہ حالانکہ یہ نواب بھائی کا بھی جکر ہے کہ نواب بھائی نے خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تین تاریخ کو بلائیا تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے وہاں پہ پانچ چھے آدمی ہمیں ملے بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد میں پھر آدمی بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر ان کے بھائی آئے دوسرے کیا نام ہے ان کا فاروق تو فاروق بھائی آنے کے بعد میں پھر اور بڑھتی گئی دس بار آدمی لگ بگ وہاں پہ ہوئے اور دیکھو میں ایک عزتدار آدمی ہوں اور میرے پہ انہوں نے یہ دھبا جو لگایا ہے یہ اس طریقے سے گلت ہے بے بنیاد لگایا گیا ہے باقی یہ ہے کہ نواب بھائی نے ٹیول میں ہاتھ مار کے یہ بولا ہے کہ میں یہ رشتہ ہرگز نہیں کروں گا ایک سے لاکھ تک نہیں کروں گا میں دوسری جی کے رشتہ اپنی بیٹی کا چوبیس تاریخ میں کروں گا آپ کے ہاں ہرگز نہیں کروں گا یہ نواب بھائی نے بولا ہے آپ سچان سے بتائیے کہ آپ موٹر سائیکل کی آپ نے مانگ کری تھی اور موٹر سائیکل آپ لینا چاہتے تھے جیسے ایسا کچھ ماملہ ہو میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی میرے گھر میں خود پہلے سے دو بھو آئی ہوئی ہیں جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں ان کے ایک ٹیم کھانے کے لیے ہے ایک ٹیم کھانے کے لیے نہیں ہے بچاروں گا وہ آج بھی میں نے آج تک کوئی میرے گلی محلے میں یا میری بھو سے کسی نے کوئی ٹورچر کرا ہو یا گلی محلے میں کسی نے سنا ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے خود میری بیوی جو ہے وہ انات ہے اس کا میری بیوی کا آپ آج بھی موجود ہے تو کیا آپ نے اپنی آپ نے بیٹیوں کی شادی میں موٹسیکل دیئے ہیں جی نہیں میں نے کوئی موٹسیکل لاہی دی بلکہ میں نے اپنی بیٹیوں کا جب میری بیٹی بالک ہوئے ہیں تو میں نے اپنا جنگیر آواز کا مکان بیج کے میرے اپنی بیٹیوں کے سادھی کری اپنی بیٹیوں کی مکان بیج کے کری میں نے اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ پر جو عروق ہے یہ اور جو بیڈیو کے بارے میں آپ بلائے کہ یہ ویڈیو گلت ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو انہوں نے ڈالا ہے اس کو بند روکا جائے اور بھائی میں ایک عجتدار آدمی ہوں میرے پر اس طریقے کا الزام جو لگایا ہے یہ گلت ہے بھائی میں تو پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ نواب بھائی نے یہ رشتہ تھوڑا ہے وہ ان کے بھی آدمی جانتے ہیں کہ کس نے توڑا ہے اور جو یہ پرچے ورچے جو فرے ورے جو بنائے ہیں یہ ہم انپڑ لوگ ہیں نہ انہوں نے ہمیں ہاتھ میں دیا ہے اور انہوں نے سائن ہم سے کرائے ہیں اور یہ سائن اس لیے انہوں نے کرائے تھے کہ بھائی ان سائنوں سے ان کے فریقوں کے سائن ہے ہمارے تین آدمیوں کے سائن ہے اور سائن اس لیے انہوں نے کرائے تھے کہ نہ یہ کارروائی کر پائیں نہ آپ کارروائی کر پائیں نواب بھائی نے ان لوگوں نے یہ ہم سے بولا ہے اور پھر بھی ان لوگوں نے آٹھ تاریخ میں بیڈیو بنا کے اور ہمارا یہ ڈالا ہے ان لوگوں نے تو صرف ہمیں بدنام کرنے کے سائز ہے ایک ہمیں عجددار آدمی ہم نے کبھی کسی کو ستایا نہیں کبھی کسی کو کوئی پریشان نہیں کر رہا نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے ہمارا ایک روپے کا رشتہ تھا باقی اس لیے ہمیں اتنا ستایا کیوں جا رہا ہے کیا نام ہے آپ کا فائمودین نواب سیفی اور بابودین کے بیچ میں جو رشتے کا تعلق سے یہ ویڈیو چل رہا ہے اور جس میں جو آروپ لگائے گئے ہیں کہ موٹر سائیکل کی وجہ سے یہ رشتہ کینسل ہوا اور آپ نے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ رکھی تھی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نہیں میں نے کوئی ڈیمانڈ نے رکھی جب یہ لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے میں نے کہا ایک لڑکا ہے آپ کے مستو باد میں ہی انہوں نے مجھ سے لڑکے کا جکر چھیڑا خالو جی کوئی لڑکا بتائیے میں نے ایک لڑکا ان کو مستو باد میں ہی بتایا تو وہاں پہ تھوڑا سا حساب کتاب ان کا اچھا ہے تو وہ بلٹ کی حساب ہے ان کا تو انہوں نے مجھ سے کہا خالو جی میں بلٹ نہیں دے پاؤں گا میں کوئی حلکی بھائی دے پاؤں گا تب میں نے یہ بابودین یہاں پہ ہے اس کے بعد جوڑنے کے بعد جب یہ جوڑا ت 나가 نہیں نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا یوں سے کہ ان کے میں آپ کو موٹا سائیکل دلو رہا ہوں نے یہ تو میں نے اپنی طرف سے ان کی عزت میری عزت mêmes اببائی کی کوئی عزت تو یہ اس لیے میں یہ موٹسائکل کرائے دیتا ہوں جب انہوں نے بھی کہا ہے اب آبھائی نے کیانہ والا میں ہل بھائی دوںیا کیوں کہ میری پچیس تیس سال پرانی رشتہ داری ہے میں سب جانتا ہوں لیکن میں یہ نہیں جان پا رہا تھا کہ نواب بھائی میرے ساتھ میں ایسا کریں گے اُلٹا آروپ لگا دیں گے کہ پچاس ہیار روپے لینے دہنے کرے ہیں یا یہ کرا ہے میں تو آپ سے پندرہ سولے شادی میں بیشیوں شادی کرا چکا ہوں آج تک کہیں بھی بطور توفے میں کوئی کپڑا ایک جوڑی مل گیا سو روپے مل گئے پچاس روپے مل گئے یہ مجھے آج تک ملا ہے اور اس سے آگے میں نے کوئی لالچ رکھا ہے نہیں نہیں اس چیز کا مجھے لالچ اس کے لیے بھی میں نے لوگوں سے ملہ کر آوی مجھے نہیں چاہیے تو یہ جو رشتہ ٹوٹا ہے یہ موٹر سائیکل کی وجہ سے نہیں نہیں موٹر سائیکل کی وجہ سے نہیں جی انہوں نے تو ایک دم ہمیں یہاں سے بولایا بھائی باب الدین کو اور مجھے ہمیں بولایا ہم نے سوچا کوئی مسورہ ہوگا وہ شادی کا کوئی سجاب کر رہے ہوں گے آپس میں تو ہمیں انہوں نے بولایا ہم تو ایسے ہی کہ یہاں سے یہ وہاں جا کے تو دیرے 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 دس بارے آدمی وہاں پہ بیٹھ گئے انہوں نے بات سے چھڑنی شروع کر دی میں نے کہا دیکھو بات مچھڑو بیٹی والے بھی ہیں آپ پہ بیٹا والے بھی ہیں اور آپ یہ بھی ایگری ہیں آپ بھی ایگری ہو کوئی پریشانی نکاح ہون دو جس تاریخ میں ہونا ہے اپنے ہونے چاہیے تو انہوں نے مجھے چھپ کر دیا مجھ سے کہنے لگے بیٹھے رو بھی بات کرن دو کہ وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا اس طریقے سے انہوں نے بہت بڑھاتے چلے گئے اس کے بعد انہوں نے سامان لکھنا شروع کر دیا نو ایک سے لاکھ تک میں رسطہ نہیں کروں گا ہمارے نواز بھائی نے کہا ہے ایک سے لاکھ تک میں رسطہ نہیں جوڑوں گا ان سے وہیں کہ وہیں سامان لکھنا شروع کر دیا انہوں نے ٹوٹل سامان بھائی بھاگدین کا بھی لکھا اپنا بھی لکھا ہے اس کے بعد بیس ہزار 546 روپے کی پیمنٹ بھائی بھاگدین نے وہی پی ٹی ایم دوارہ ان کو کر دی حالے انہوں نے اپنی دیکھو اس در ٹوٹی تکیوی اتار کے رکھی لیکن انہوں نے ہمارے نواز بھائی نے کسی نے کچھ نہیں سنا ہے سب اپنی اپنی وہاں پہ کہنے لگے اب حساب کر دو بھائی حساب کر کے وہاں سے پھر اب چلے آئے بھاگی اس کے دیکھو سمجھوتا ہوا تھا اس میں تو لکھا گیا کہ آپ نے موٹر سائیکل کی کی وجہ سے رسطہ کیا ہے تو یہ سمجھوتا پتھر پڑھا تھا آپ نے نہیں میں نے نہیں پڑھایا جی ہاں وہاں پہ اتنی دس بار لوگ ہو گئے تھے یہ سب اپنی اپنی کہہ رہے تھے ہماری کوئی سنی نہیں پا رہا تھا بتاؤں وہاں ایسے میں کیا کہتے ہیں ایسی گھبرات ہو رہی تھی ہم نے کہا یہاں سے نکلو کیسے ہی بھی بے ذاتی بھی کاری وہاں پہ الٹا سیدھا اب یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو میرے پہ یہ جھوٹا آروپ ہے کہ میں نے پچاس ہیار روپے کی ڈیمانڈ کریے بیٹے والوں سے یا کسی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسا جندگی میں کبھی کروں گا اب تو میں یہ چاہتا ہوں دیکھو یہ ساری باتیں میری جو میرے اوپر تھوپی گئے لگائے گئے گلت ہے بھائی باب الدین سے ان کو معافی مانگنی چاہیے مجھ سے مانگے نہ مانگے میری پچیس تیس سال پرانی رشتہ آ رہی ہے مجھے نہیں پتاتا کہ اس طریقہ کا بھی ہم کریں گے ایسے کریں گے یہ لوگ مجھے تو آج پتا لگا ہے کہ یہ اس طریقے کا کر سکتے ہیں یعنی میں ایسا رشتہ ہونی نہیں دیتا کراتا ہی نہیں اس معاملے میں ہی نہیں پڑتا جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبانے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے